بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو اچھا جی آج بات ہوگی جی سمر سیزن میں برڈ کیر کے حوالے سے اکثر آج کل سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے برڈ ایک دم سے ٹھیک تھے صبح ٹھیک تھے شام کو اکسپائر ہو گئے شام کو جب لائٹ بند کی ہے تب بلکل ٹھیک تھے صبح دے آکے جب دانہ پانے کرنے لگے ہیں تو تب اکسپائر ہوئے پڑا تھا بلکل ٹھیک تھا اچھا اس میں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سمر کیر کے حوالے سے میں کچھ ٹپس شیئر کروں گا جو کہ انتہائی ضروری ہیں اور آپ سب کو یہ فائدہ دیں گی اگر آپ ان ٹپس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خیر کریں آپ کے برڈ اکسپائر نہیں ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا سمر کیر کے حوالے سے کیونکہ یہ جو دو دو ڈائی مہینے ہوتے ہیں یہی سب سے پورے سال میں یہی سب سے مشکل مہینے ہوتے ہیں برڈ کو سنبھالنے کے حوالے سے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برڈ کی ان سیزن میں اس موسم میں ان دو مہینوں میں کیسے کیر کرنی ہیں تاکہ آپ کا کوئی برڈ اکسپائر نہ ہو اور وہ بریڈنگ سیزن میں آپ کو اچھی کار کردگی دکھائے اچھا جی سمر سیزن میں سب سے پہلے تو یہ بات کہ آپ نے اپنے برڈ کے دانا پانی کی اور سوفٹ فوڈ کی آپ نے بالکل بھی روٹین چینج نہیں کرنی آپ نے سوفٹ فوڈ بھی دینا ہے اور دانا پانی جیسے آپ کرتے تھے وہ بھی کرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمر سیزن میں سوفٹ فوڈ بلکل بند کر دینا چاہیے یا ان کو ڈالنا ہی نہیں چاہیے فنگس لگ جاتی ہے جس سے برڈ بیمار ہو جاتے ہیں سب کچھ بھائی جان ڈالیں کچھ بھی نہیں ہوتا برڈ کو برڈ سب کچھ کھائیں گے اگر آپ بند کریں گے تو برڈ کی روٹین خراب ہو جائے گی برڈ کے اندر وائٹیمنز کی منرلز کی کمی ہو جائے گی جو کہ وہ سوفٹ فوڈ سے پوری کر رہے تھے تو اس طرح برڈ کے سٹریس میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سمر سیزن میں ہاں البتہ آپ یہ کام ضرور کیجئے گا کہ آپ نے جہاں پہلے آپ سمر سیزن سے پہلے آپ سوفٹ فوڈ ایک چمچ ڈالتے تھے وہاں آپ نے اب کیا کرنا ہے آدھا چمچ ڈال دینا ہے آدھے سے بھی آدھا کر دینا ہے لیکن آپ نے ڈالنا ضرور ہے آپ نے اتنا صرف ایون کہ آپ اتنا سوفٹ فوڈ کر دیں کہ برڈ کا جو پوٹا ہے برڈ کا پوٹا صرف آدھا بھی نہ ہو اتنا ڈال دیں جیسے کہتے ہیں نا کہ چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ وہ بھی آدھا کر دیں ڈالنا ضرور ہے لیکن بلکل آپ تھوڑا کر دیں جو کہ برڈ آپ دس پندرہ منٹ میں جلدی سے ختم کر دیں لیکن آپ نے بلکل باندھ نہیں کرنا اس سے برڈ کی روٹین خراب ہو جاتی ہے برڈ سٹریس میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے یہ نہ نہ ہو کہ آپ برڈ کو بچاتے بچاتے آپ اس کو سٹریس میں لے جائیں وہ سیپ میں چلا جائے گا جس سے کیا ہوگا آپ کا سیزن بھی خراب ہو جائے گا میں خود ڈالی بلا ناغہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں خود ہفتے میں سات کے سات دن یہ سوپ فوڈ ڈالتا ہوں ابھی یہ میں نے اس میں سے کنالییں نکالی ہیں سوپ فوڈ کی جو کہ صبح میں رکھے جاتا ہوں اور شام کو اس ٹائم میں آ کے آفیس سے نکال دیتا ہوں اب آپ کہیں گے کہ سارا دن سوپ فوڈ پڑا رہتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں سوپ فوڈ ڈالوا ہی اتنا ہوں کہ جو میں صبح تقریباً سات سے ساڑھے سات بجے سوپ فوڈ ڈال دیتا ہوں ہر حال میں اور وہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تک یا آٹھ بجے تک ختم کر دیتے ہیں آپ ادھر سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی کونٹیٹی کتنی کو ہوگی یہ دیکھیں اب میں نے ان کو یہ سٹا ڈالا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سارے کے جز میں سٹا ڈالا ہوا ہے اچھا سمبر کیر میں جو سب سے زیادہ جو سمبر سیزن میں کیر ہے برڈ کی وہ سب سے زیادہ جو جیسے کہتے ہیں کہ جس کا دھاروں بتا دینا وہ صفائی پہ اور وینٹیلیشن پہ ہے اگر آپ نے صفائی اپنی بہترین رکھی شیڈ کی یا آیوری کی اور اپنے اپنی وینٹیلیشن بہترین رکھی تو آپ کے ایک بھی برڈر انشاءاللہ ایکسپائر نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اپنے یہ میں نے روم میں یہ اپنا سیٹ اپ بنایا ہوگا ہے میں آپ کو اس میں بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر وینٹیلیشن ہے روم کی وینٹیلیشن میں میں نے یہ کولر رکھا ہوا ہے کولر بھی آپ نے بلکل سادہ چلانا ہے کیونکہ ہمیڈیٹی نمی جو ہے پہلی بہت زیادہ ہوتی ہے سمر سیزن میں تو آپ نے پانی والا کولر بلکل بھی نہیں چلانا سادہ کولر چلانا یہ دیکھیں ابھی میں نے فلال کولر یہ ویڈیو کی وجہ سے بند کی ہے سادہ کولر دیکھیں اس میں پانی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ادھر سے میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ کو ادھر دیکھیں نہ دکھا لی سادہ کولر چل رہا تھا یہ بھی میں نے شور کی وجہ سے بند کی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو وینٹیلیشن ہے اس کے لیے یہ دیکھیں یہ دروازہ کھلا رہتا ہے اور یہ پنکھا لگا ہوئے چوبیس گھنٹے یہ پنکھا چلتا ہے ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتا اس سے بہت اچھی ادھر وینٹیلیشن رہتی ہے اور میں آپ کو سارے برڈز بھی دکھاتا ہوں کہ اس میں برڈز ابھی ادھر مجھے پسینہ آ رہا ہے میں ادھر کھڑا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ برڈز ون بے ون ایک بھی برڈز آپ کو ہاپتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا موں کھول کے سانس لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا ماشاءاللہ سب کے سب برڈ ہیلتھی ہیں ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور نیچے دیکھیں یہ بھی دیکھیں سب کے سب برڈ ایک بھی برڈ جو ہے آپ کو موں کھول کے سانس لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیا وجہ ہے کہ میں نے صفائی رکھی ہوئی ہے کمرے کی اور میں نے جو ہے وہ ونٹیلیشن کے لیے پنکھا لگایا ہوگا ہے یہ دیکھیں کوئی ایک برڈ بھی آپ کو ماشاءاللہ سے ہاں اپتا ہوا یا موں کھول کے سانس لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا ادھر سے بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی ایک برڈ بھی آپ کو بلکل سارے برڈ ہیلتھی ہیں ایکٹیو ہیں کیا وجہ ہے میں صفائی روٹیلی دیتا ہوں ان کو ہر چیز جو روٹین پہلے چل رہی تھی وہی چل رہی ہے پورا سال میری ایک روٹین رہتی ہے ہاں اس میں آپ ملٹی وائٹیمنز کا جو ہے وہ کمی پیشی کر سکتے ہیں کیونکہ سمر سیزن ہوتا ہے برڈ بیلے ہی بلکل سٹریس کے قریب ہوتا ہے تو ملٹی وائٹیمنز آپ تھوڑے کم کر دیں جیسے کہ بریڈنگ سیزن کے ملٹی وائٹیمنز تو اوف سیزن میں بلکل بند ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو بلکل ملٹی وائٹیمنز بند کر دیتے ہیں ایسا آپ نے نہیں کرنا ہفتے میں آپ ایک دو دفعہ ملٹی وائٹیمنز کچھ پانی میں آپ استعمال کروا دیا کریں اور جیسے آج کل کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے جو وہ ہوتی ہے حبس بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس کے لئے لیکٹرولیٹس کسی بھی کمپنی کے استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کا برڈ جو ہے بلکل گرمی محسوس نہیں کرے گا مو کھل کے سانس بھی نہیں لے گا اور سب سے زیادہ آپ نے جو دھیان دینا ہے وہ آپ نے صفائی پہ دینا ہے یہ دیکھیں آپ نیچے آپ کو بلکل صفائی ہے یہ ابھی کل ہی صفائی میں نے کی ہے یہ دیکھیں ٹریز وغیرہ ساری میں ٹوٹلی واش کی ہیں آپ نے کچھ دوست کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف ٹریز کو نہ وہ سکریپر سے صاف کر دیتے ہیں اسے صاف کرنے سے بھی وہ ہلکی ہلکی دروپنگز ٹری میں لگی رہ جاتی ہیں جس وجہ سے وہ نمی کا باعث منتی ہیں آپ نے ان کو سکریپر سے صاف کر کے پہلے ان کو واش کریں خاص کر کے یہ جو دو ڈائی مہینے ہوتے ہیں سمر سیزن کے اس میں اگر آپ یہ دو ڈائی مہینے میں صفائی کا خاص کیا رکھ لیں گے ٹریز آپ ہفتے بعد لازمی واش کیا گر ہیں صاف کیا کریں جسے اچھا اگر آپ کو ٹریز گندی ہوں گے تو اس میں ڈروپنگز جاتی ہیں ڈروپنگز جانے کی وجہ سے وہ جو ہمیڈیٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس میں بیکٹیریا بہت جہل وائرس بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور برڈ آپ کے بیمار رہتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ برڈ ٹھیک تھا اکسپائر ہو گیا وہ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں تو ان کا وینٹیلیشن ٹھیک نہیں ہوتی ایک سمر سیزن میں وینٹیلیشن اور دوسرے نمبر پر صفائی اس یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اور سوٹ فوڈ کے آپ تھوڑا تھوڑا لازمی دیا کریں بلکل باندھ نہ کیا کریں کیونکہ اگر آپ بلکل باندھ کر دیں گے تو وہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ سمر سیزن میں سوری سمر سیزن میں نہیں بریڈنگ سیزن میں آپ کو تنگ کریں گے کیونکہ وہ سوٹ فوڈ کھائیں گے نہیں اگر سوٹ فوڈ نہیں کھائیں گے تو وہ بچوں کو بھی فیڈ نہیں کروائیں گے اچھی طرح سے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان بچوں کو سوٹ فوڈ کی فیڈ ہوتی ہے ان کا سائز بہت اچھا ڈیویلپ ہوتا ہے سمر سیزن میں صرف اور صرف آپ کی جو تھوڑی محنت ہے صفائی میں اور وینٹیلیشن پر یہ دو چیزیں اگر آپ نے کنٹرول کر لی تو آپ کا جو سمر سیزن ہے بہترین گزرے گا کوئی بھی اس میں برڈ کو مسئلہ نہیں آئے گا کوئی برڈ سٹریس میں نہیں جائے گا آپ نے ہمیڈیٹی کو کنٹرول کرنا ہے لازمی وہ کیسے ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اگزاست فین لگانے سے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اگزاست فین لگائیں گے یا اگر آپ ایسی لگایا اپنے اپنی آئیوری میں تو اس سے ہمیڈیٹی کنٹرول ہو سکتی ہے اس میں پھر کوئی ایشو نہیں آتا تو اگر دروازین دوستوں نے ایسی نہیں لگایا وہ خاص کر کے اگزاست ان کا ایک منٹ بھی باندھنی ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے اگزاست چلنا چاہیے آپ کے سامنے میں نے آپ کو سارے برڈز دکھائیں کوئی ایک برڈز بھی ماشاء اللہ ہاں پنی رہا صرف اور صرف یہ ایک پنکھا اگزاست کے طور پر لگا ہوئے اور یہ صرف ایک کولر لگا ہوئے جو کہ چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے اور دو دن ہو گئے ہیں گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے اپنے برڈز کا خیال رکھیں یہ میں نے کچھ ضروری ٹپس تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی برڈ بھی سٹریس میں نہیں جائے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی بریڈنگ سیزن میں کوئی مسئلہ آئے گا اور ایک اور بات اپنے آج کل ہے جو ہمڈرٹی ہے سمر سیزن میں ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا اپنا جو آپ کا ورکون ایس اور سہگوان کا جو سپری ہے وہ پندرہ دن بعد ایک بار لازمی کر دیا کریں کیونکہ ہمڈرٹی کی وجہ سے جو برڈز میں مائٹس اور جو جومیں بغیرہ پڑ جاتی ہیں اس کا خطرہ ہوتا ہے پندرہ دن میں ایک تفہہ انف ہوتا ہے اگر پندرہ دن میں ایک تفہہ آپ سپری کر دیں گے تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے جو برڈز کو مائٹس بغیرہ یا کوئی جوموں بغیرہ کا مسئلہ بنیں اگر تو اور ایک بات لازمی دیان میں رکھئے گا کہ سپری آپ نے پندرہ دن میں ایک دفعہ کافی ہے اگر آپ اس سے زیادہ بار سپری کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ورکون ایس اور جو سہگوان ہے وہ میڈیسنز ہیں بہت زیادہ تیز میڈیسن ہیں تو اس سے برڈز کو الرجی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جس سے وہ برڈز ہوا ہے اپنے جو فیدر ہے وہ خراب کر لے گا ایک دفعہ مہینے پندرہ دن میں ایک دفعہ اناف ہے وہ بھی آپ نے یہ نہیں کہ برڈز کو بلکل ہی گلہ کر دیں نہ نہلہ جیسے نہلہ جیسے کہ نہلہ ہی دیا ہے ویسے نہیں کرنا برڈز کو آپ نارمل شاور کر دیں کافی ہوتا ہے اور کیجز پر سارا شاور کر دیں کافی ہوگا اور اسی طرح یہ دیکھیں میں بھی پندرہ دن میں ایک دفعہ صرف سپری کرتا ہوں صفائی مہار رفتے کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو میں نے سارے برڈز دکھائیں کوئی ایک برڈ بھی ہاں پنی رہا کوئی ایک برڈ بھی جو ہے آپ کو وہ ڈیلا وہ پرپلا کے بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں ایون کے ابھی میں نے یہ کلر بند کیا ہوگا ہے اور مجھے پسینہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی برڈز دیکھیں بلکل ہیلتھی ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں سوفٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں نے سٹا بھی ڈالتا ہوں سٹا میں تقریباً انہیں جو ہے ہفتے میں دو دفعہ ڈال دیتا ہوں دو تین دفعہ کیونکہ وہ مجھے منڈی دور پڑتی ہے اس وجہ سے لانے میں ذرا مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں اگر مجھے ایزیلی اویلیبل ہوں تو میں سٹا بھی ان کو تقریباً ڈیلی ڈالوں یہ دیکھیں ابھی میں نے ان کو سوفٹ فوڈ کی کنال یہ نکال کے سٹا ڈالا ہے تو یہ دیکھیں راہ کو بھی ڈالا ہے یہ دیکھیں نیچے کھا رہا ہے صرف اور صرف سمر سیزن میں صرف اور صرف پھر میں آپ کو کہوں گا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ صفائی اور وینٹیلیشن میٹر کرتی ہے سوٹ فوڈ ڈالنا ہے آپ نے لازمی سوٹ فوڈ بند کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہے صرف اور صرف صفائی اور جو ہے نا موسٹ لی نائٹی پرسنٹ کیسز میں جو کہتے ہیں نا لوگ کہ ایک دام سے وہ برڈ ایکسپائر ہو گیا وہ صرف اور صرف صفائی کی وجہ سے ہوتا ہے کی وجہ سے اس کا کہہ لیں کہ وہ دم گھٹنے کی وجہ سے کہتے ہیں اس کی وجہ سے برڈ ایکسپائر ہوتے ہیں صرف فوڈ کا ایک دام برڈ ایکسپائر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف فوڈ ایون کے صرف فوڈ تو اچھی چیز ہیں برڈ اسے کتنے اپنے وائٹمیز اور منرلز پورے کرتے ہیں اگر آپ صرف فوڈ بند کر دیں گے تو ان کی تو کمی ہو جائے گی ان میں اور برڈ نے تو سٹریس میں جانا ہی جانا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے کہ صرف فوڈ بند کر دیا ہے میں نے بلکل ہی اور اس وجہ سے یہ بلکل ایک میتھ ہے جو کہ غلط ہے اور صرف فوڈ آپ بلکل بند نہ کیا کریں صرف فوڈ لازمی دیا کریں ڈیلی دیا کریں ایون کے میں اس میں آپ چینجز کر سکتے ہیں کبھی آپ گیلا دانا اور انڈا اس میں شامل کر کے ایگ فوڈ جیسے کہتے ہیں وہ دے دیا کریں کبھی آپ سبزیاں شامل کر لیا کریں ڈیلی میں ایسا ہی کرتا ہوں کبھی میں سبزی اس میں کوئی سبزی ایڈ کر دی کوئی پالک کبھی ایڈ کر دی گیلا دانا تقریباً ڈیلی ہوتا ہے کبھی اس میں سبزی ایڈ کر دی کبھی انڈا ایڈ کر دیا کبھی جو ہے اس میں میں نے شل جم آج کل آنے شروع ہو گئے ہیں شیملہ مرچ پودینہ پودینہ لازمی استعمال کیا کریں بہت اچھی چیز ہے برڈ کو تھنڈا رکھتا ہے اور ڈائجسٹیف سسٹم بھی اس سے بہت اچھا رہتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو اپسندہ ہی ہوگی سمر سیزن کے حوالے سے کچھ میں نے ضروری آپ کو ٹپس جو ہیں وہ دیں ہیں تو ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک بھی برڈ آپ کا اکسپائیت نہیں ہوگا تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی اگلی کسی انفرمیٹیو وڈیو میں تو وڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ